کل دیر شام رات کو یہ پوزیٹیو ہونے کی جانکاری آئی تھی اور ان کے پریوار کے بھی لوگ احتیاط کی طور پہ ان کو بھی ایمز میں بلا کے جانچ ان کی کی گئی تھی آج صبح کی ستی اور جانکاری یہی ہے کہ ایک بچی جو لنڈن سے آئی پندرہ تاریخ کو لنڈن سے آئی چوبیس سال عمر کے آس پاس آئی ہو ہے وہ پوزیٹیو پائے گئی اور ان کے پریوار کے لوگ جن کی سنبھاونا تھی کہ کہیں ان کو بھی نہ ہو فلحال وہ لکشن نہیں دکھ رہے ہیں تو ان کو آئیسولیشن میں رہنے کی صلاح کے ساتھ اور ڈائریکشن کے ساتھ اب صلاح کی بات نہیں ہے اب یہ سنشت بھی کرنا پڑے گا کہ ان لوگ اس کا پالن بھی کریں خود کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی تو یہ ڈائریکشنز دے کے ان کو فلحال گھر بھی جا گیا میرے خیال سے اور زیادہ سکریننگ اور لوگوں تک یہ خبر بھیجنا ایسے کیسز کو اسپطال میں رکھنے کی جو بیوستہ بنائی ہوئی ہے وہ فلحال پریاب دکھتی ہے راشتری آنکڑوں کی تلنا میں بھی اگر دیکھیں کہ ایک سو باون اگر دیش میں اب پربابت مانے جا رہے ہیں تو چار سو بستر اکیلے چھتیس گھڑ میں چنہانکیت الگ الگ جلوں میں بھی رائیپور میں بھی انی شہروں میں بھی چنہانکیت کر کے ویوستہ بننا لی گئی ہے آگے کے لیے بھی سوچ کے جگہ بنائی ہوئے چنتہ کیول اس بات کی ہے کہ ایک سیما کے آگے اس میں ویوستہ نہیں دی جا سکتی اگر سنخیہ بہت بڑھ گئی مان لیجی چھتیس گھڑ میں ایک سے دو اجار ہو گئے اور جگہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ شروعات جب ہوتا ہے تو کم 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 اور اگدم سے سپائک ہوتا ہے کیونکہ لوگ گمبیرتہ سے اس کو نہیں لے پاتے ہیں چنتہ رہتی ہے تھوڑا ڈر بھی رہتا ہے لیکن گھومنا پھرنا لوگوں سے ملنا یہ نہیں کم کرتے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہم لوگ ہم لوگ کی جو ساماج ایک عادت ایک بنی ہوئی ہے وہ لوگوں اس کے بیچ میں جانا اور ملنا تھوڑا گھومنا سامانی روپ سے گھومنا کہ کہاں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے من میں یہ دیکھتا ہے کچھ دیکھ نہیں رہا ہے چھتیس گھر میں تبھی کوئی بھی پوزٹیو نہیں ہے امریکہ بھی اگر ایسے سوچ رہا تھا تو اچانک ایک دن جہاں دو چار دس کی سنکھیا تھی وہ دو ہزار پار کر گیا